نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبروں کے بارے میں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے بن میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا اس چرچہ میں جوڑیں گے اپنے سمباداتاؤں سے اور وششک مہمانوں سے بھی بات کریں گے ویر بالدوس کی صاحب زادوں کی شہادت کو نمن کیا گیا ہے کیا ہے اس کے معنی اور کیوں ضروری ہے یہ نمن اس پر ہم چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ گٹ بندھن کا سناتن ورود آخر کیوں سہنشیل سناتن پر سیاست آخر کیوں جاری ہے اس پر بات چیت کریں گے اور اس پر وششکیوں سے بھی جڑیں گے ساتھی ساتھ بات کریں گے کہ بی جے پی کا بنگال مشن آخر کیا ہے اور کیا ہے بی جے پی کا ٹارگٹ ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے اس وقت کی ہیڈلائنز ویر بال دیوس پر سکھ گرو گرو گوویند سنگھ جی کے ویر صاحب زادوں کے امر بلیدانی کو لے کر دیش کر رہا ہے یاد دلی کے بھارت منڈبم میں ہوئے کارکرم میں پردھان منتری نریندر موڈی ہوئے شامل صاحب زادوں کے بلیدان کو بتایا نوسینا کے بیڑے میں شامل ہو رہا ہے سٹیلتھ گائیڈڈ مسائل ودھنسک یدھپوت امفال ممبئی میں نوسینا ڈاکیارڈ پر سماروں میں رکشا منتری راجنات سنگھ موجود آت نربھر بھارت کے راشتریہ ترشتکون کو آگے بڑھانے میں بھارت کی بڑھتی جہاز نرمان کشمتہ کا پرمار ہندو دھرم کو لے کر سماجبادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد موری کے ویوادت بیان پر بی جے پی کی کڑی پرتکریہ کہا انڈی گڑ بندھن کے نیتا سنسکار نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کے ویچار تشتی کرن پر ہے آدھارت اور پشچم منگال دورے پر کیندری اگری منتری آمیت چاہ اور بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا آگامی لوگ سبھا چناؤ کی تیاریوں کو لے کر کر رہے ہیں بیٹھ کے ممدہ کو مات دینے کے لیے رن نیتی پر ہوگا منتھل تو اس وقت میں سب سے پہلے بات کریں گے ویر بالدیوس کی بات کریں گے صاحبزادوں کی شہادت کو نمن کس طرح سے کیا گیا ہے اور کیا ہے اس نمن کے معنی کیوں ہم کہتے ہیں کہ ویر بالدیوس منانا ضروری ہے اور اس شہادت کو سمجھنا بھی کیوں ضروری ہے بھارتی اتحاس میں عمر بلیدان کا پرتیق رہے شری گر گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں کے شہادت دیوس کو آج ویر بالدیوس کے طور پر منائے جا رہا ہے تو آج کا دن بہت مہتپون ہے کیونکہ بھارتی اتحاس میں عمر بلیدان کا پرتیق رہے گر گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں کی شہادت دیوس کو ویر بالدیوس کے طور پر آج منائے جا رہا ہے یہ دن شری گرو گوبند سنگ جی کے صاحب زادے بابا زوراور سنگ جی اور بابا فتح سنگ جی کی شہادت کے روپ میں جانا جاتا ہے اس وقت دلی کی ستہ پر مغل بادشاہ اور انگزیب کا شاشن تھا اس کی کرورتہ اور بھارت کی سنسکتی پر کیے جا رہے پرہار کے خلاف دو نڈر بالکوں نے ادم میں ساہس اور دڑھتا دکھائی تھی اور ہستے ہستے اپنی شہادت دے دی تھی سال دوہزار بائیس میں پردھان منطری نریندر موڈی نے پہل کی جس کے بعد چھبیس دسمبر کو اطلنی بلدان ساہس اور ویرتا کو راشتہ استر پر یاد کیے جانا شروع ہوا پردھان منطری آج نئی دلی استد بھارت منڈپم میں آوجت ویر بال دیوس کے کارکرم میں شامل ہوئے انہوں نے یواؤں کے مارچ پاسٹ کو ہری جھنڈی دکھائی اور کہا اس شہادت سے پرینہ لینے کی ضرورت ہے پی ایم نے کہا کہ دیش نے جب تک اپنی وراثت کو بھلائے رکھا تب تک دنیا نے بھی پراتمکتہ نہیں دی ساہبزادوں کے بلدان کو بتایا راشتری پرینہ کا وش ہے لیکن اب سمیں بدلہ ہے پی ایم نے کہا اب سمیں بدلہ ہے اور دنیا بھارت کی اور آشا اور امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے اکیسویں صدی میں بنتے بھارت کے لیے یہ امر بلدان پرینہ ہے پردھان منطری نے یواؤں کا احوان کیا اور کہا کہ دیش میں ابھی وہ سارے فیکٹر ایک ساتھ آ جڑے ہیں جن سے سورنن بھوشت لکھا جائے گا اس لیے یواؤں کی مہتی ذمہ داری ہے ویر بالدیوس اب انتراشتری اسطر پر بھی منائے جانے لگا ہے بریٹن، آسٹریلیا، نیوزلین، یوے ای اور گریس میں بھی ویر بالدیوس سے جڑے کارکرم ہو رہے ہیں تو پوری دنیا میں ویر بالدیوس منائے جانے کی شروعات ہو چکی ہے اور ویر بالدیوس کے موقعے پر اپنے سمبودھن میں پردھان منطری نارینج مودی نے یواؤں کے اندر دم بھرا انہوں نے کہا کہ انیائے اور اتیاچار کے دور میں بھی بھارت نے نراشا کو خود پر ہاوی نہیں ہونے دیا تھا جب انیائے اور اتیاچار کا گورندکار تھا تب بھی ہم نے نراشا کو پل بھر کے لیے بھی ہاوی نہیں ہونے دیا ہم بھارتیوں نے سوابیمان کے ساتھ اتیاچاریوں کا سامنا کیا ہر آئیو کے ہمارے پروجوں نے تب سروچ بلیدان دیا تھا انہوں نے اپنے لیے جینے کے بجائے اس مٹی کے لیے مرنا پسند کیا اپنے لیے جینے کے بجائے اس مٹی پر مرنا پسند کیا اس مٹی کے لیے مرنا پسند کیا یہ کہا پردہان منطری نے اور انہوں نے یواؤں کو اس سمیں نشے سے دوری بنانے کی بھی سلاح دی ایک اور بہت بڑی سمسیہ بھی ہے جس پر ایک راشت کے روپ میں ایک سماج کے روپ میں ہمیں دھیان دے رہے کی ضرورت ہے یہ سمسیہ ہے نشے اور ڈرکشتی ہے اس سمسیہ سے ہمیں بھارت کی یواغ شکتی کو بچانا ہے اس کے لیے سرکاروں کے ساتھ ساتھ پریوار اور سماج کی شکتی کو بھی اپنی بھومی کا کا بستار کرنا ہوگا میں آج دیر بال دیوست پر سبھی دھرمگروں اور سبھی ساماجک سانسانوں سے بھی آگر کروں گا کہ دیش میں ڈرکشت کو لے کر ایک بڑا جناندولن ہو ایک سمرت اور سسکت یواغ شکتی کے نرمان کے لیے سب کا پریاس آوشک ہے سب کا پریاس کی یہی سیکھ ہمیں ہمارے گروہوں نے دی ہے اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمجھ آتا شیلیند مشرا جڑے ہوئے ہیں شیلیندر کہا جاتا ہے کہ اتحاس سے سیکھ لیا جاتا ہے اتحاس ہمیں پریرد کرتا ہے صاحبزادوں کا جو بلیدان تھا جو شہادت تھی وہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی پراسنگک ہے کس طرح سے آج پراسنگک ہے اور کس طرح سے یواغ آج ان سے پریڑا لے سکتے ہیں دیکھیں یواغوں کے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ ہمارا کتنا گورو سالی اتحاس رہا اور کس طرح سے ہمارے دیش میں بلیدان کا ایک اتحاس رہا اور ایسی جب چنوٹیاں رہی ہیں ایسا کٹھن دور رہا ہے تب بھی ہم نے ہمت نہیں آرہی ہمارے یواغوں نے ہمت نہیں آرہی اور اب جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی طرف ایسے میں جب اگلے پچیس ورسوں کا ایک روڈ میپ سامنے ہے پردھان منطی نیند موڈی کی اس پشت نیتی اس پشت جو سوچ ہے اس سے دیش آگے بڑھ رہا ہے تو یواغوں کو آگے آ کر جمہداری اٹھانی ہوگی اور ہم جب اپنے اتحاس سے پردھانا لیتے ہیں جب ہم اپنے بیر جو رہے ہیں ان سے جو سہید ہوئے ہیں ان سے پردھانا لیتے ہیں تب دراصل ہم اپنے گورو سالی اتحاس پر گرو کرتے ہوئے بھوست کے بارے میں بات کرتے ہیں چونکہ تب ہمیں لگے گا کہ جو موجودہ چنوٹیاں ہیں وہ ان چنوٹیوں کے مقابلے کچھ نہیں ہیں جو ہمارے سے پہلے جب ہمارا جو اتحاس رہا ہے اس وقت لوگوں نے جس کے لئے سہادت دی تو یہ آپ دیکھیں اس میں بہت مہاتپورد آج پردھانا لیتے ہیں جب وہ یواؤ سے کہتے ہیں کہ آئیے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اگلے جو پچیس ورس ہیں اس میں یواؤ کی بھومکہ کتنی مہاتپورد ہونے والی ہے جب آج ہم دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد اتنی بڑی سنکھا میں شٹارٹ اپ ہیں یواؤ ہر چھیتر میں آگے آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہر چھیتر میں بھارت آگے آ جا رہا ہے اور اس بات کو پردھان منطری نے انمودی رکھانکنٹ کرتے ہیں تو نشیط طور پر آج کا جو سمبودھن ہے پردھان منطری کا وہ دراصل یواؤ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھئے پورا جو اپنے سپنے ہیں وہ کس طرح سے اسے پورا کر سکتے ہیں چکہ ابھی اس پشت نیت کے ساتھ ایک سرکار چل رہی ہے ان کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں ان کو پریاس کرنی کی ضرورت پردھان منطری نے جس طرح سے صاحبزادوں کی ویرتہ کا پراکرم کا ان کی شہادت کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس دیش کی مٹی کے لیے مرنا پسند کیا کئی افسروں پر ایک کہا جا چکا ہے کہ جو اس سمائے کا آندولن تھا چاہے وہ مغلوں کے خلاف رہا ہو اور چاہے انگریزوں کے خلاف رہا ہو اس کی ایک دوسری اس وقت کی دوسری پرستیتیاں تھی آج پرستیتیاں بدل گئی ہیں اور آج بھی ایک آندولن کے طور پر جھٹنا ہے یواؤں کو اور آج دیش کے لیے جینے کی ضرورت ہے بلکل نکھل ہم جانتے ہیں کہ پردھان منطری اکثر کہتے ہیں کہ جن یواؤں کو دیش کے لیے مرنے مٹنے کا موقع ملا تھا یا پھر مغلوں کے خلاف ایک طرح سے آندولن کرنے کا مرنے مٹنے کا موقع ملا تھا صحیح دھوئے تھے لیکن آج کا دور آپ دیکھیں بھلے ہی ہمیں دیش کے لیے مرنے کا مٹنے کا موقع نہیں مل رہا آہ تمام یواؤں ہیں آہ وہ دیش کے لیے جی ہیں یعنی وکسد بھارت کو جو ہمارا سنکلپ ہے کس طرح سے اس میں یواؤں اپنا یوگدان آہ دے سکتا ہے کیسے وہ اپنے سپنے کو پورا کرتے ہوئے بھارت آہ کا جو کو آہ ایک وکسد راشت بنانے کا سپنا ہے اس میں اپنا یوگدان دے سکتا ہے چونکہ ساموہی پریاس کی جروعات ہے اس میں یواؤں کی سب سے بڑی مہاتپور بھومکہ ہے اور جیسا کہ پدھا منتری نے کہا کہ صرف سرکاریں آہ بدلاؤ نہیں لائے سکتی سماج بدلاؤ لائے گا اور اس میں یواؤں بہت مہاتپور بھومکہ میں اپنی آہ ایک طرح سے رول نگ بھا سکتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پدھا منتری اکثر آہ یواؤں سے اپنے عتید سے پریڑنا لینے کی بات کہتے ہیں اپنے اتحاس سے پریڑنا لینے کی بات کرتے ہیں اور اپنے اتحاس اور وراثت پر گرب کرتے ہوئے کیسے ان کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں آج کے دور میں اس کا جکر کرتے ہیں چونکہ یہ اس لئے مہاتپور ہو جاتا ہے کہ دو جات چودہ کے بعد جو بدلاؤ ہم نے دیکھا ہے بھارت میں جمینی اس طرح پر دنیا اسے محسوس کر رہی ہے آج اسٹارٹ اپ کے ہب کے طور پر بھارت اوبرا ہے آج وینرمال کے ہب کے طور پر بھارت اوبرا ہے سمی کنڈکٹر ہو یا موبائل فون ہو بلکل ٹھیک بات ہے دنیا اس کو غور سے دیکھ رہی ہے اور جو دو ہزار سیتالیس کا لقش بھارت نے رکھا ہے پردھار منطوری کے اگوائی میں اس میں یواؤں کا بہت مہتپوند یوگدان ہے جیسا کہ آپ نے کہا اور اس لئے بدلی ہوئی پرستیتیوں میں دیش کے لئے جینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لئے شلند بشرا اور یہاں سے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بودھ لگاتار کیا جا رہا ہے اور گڑبندھن خاص طور پر جو وپکشی گڑبندھن ہے وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کی سیاست کیا ہے پانچ سو سال کے سنگھرش اور بلیدان کے بعد ایوڈیاں میں راملالا کی پرانکرتشتہ کی تیاریاں زوروں پر ہیں سناتن سنسکرتی اور ہندو جنمانس کا یہ بھووے آیوجن اعتحاسک ہونے والا ہے لیکن گڑبندھن کی سیاست میں سناتن اور ہندو سنسکرتی پر یہاں تک کہ انہوں نے راملالا کے پرانکرتشتہ کو بھی آڈمبر مانا تھا رامچرت مانس سے لے کر راملالا کے تک کو وہ پہلے بھی اس طرح کے بیان دے چکے ہیں سپہ مکھیاں کے لیے شادف چپ ہیں لیکن ان کی پارٹی مورکیو چیتاونی دے جانے کا دعویٰ کرتی ہے آخر سناتن کی سہنشیلتہ کو لے کر اتنی بھدی سیاست کیوں ہوتی ہے سنسکرت کے شیط کالین ستر میں ڈی ایم کے سانست سنتھل کمار کا ویواد آسپت بیان چرچہ میں تھا سانست سنتھل کمار نے کہا تھا بی جے پی کی طاقت صرف ہندی راجیوں میں ہیں جسے ہم گوموتر راج کہتے ہیں اور اس کے بعد کافی بوانڈر بوال مچا تھا سیاسی طور پر گائے اور گنگا سناتن سنسکرتی کی بھاونہ سے جڑی ہے لیکن ڈی ایم کے نیتا ادھے ندھی اسے سناتن کی بیماری بتاتے ہیں اور اسے ختم کرنے کا پرن لیتے ہیں ادھے ندھی سٹالن سناتن کے خاتمے کو لے کر کالیجز میں سیمینار چلاتے ہیں تو کس طرح سے ابھیان چلاتے ہیں کالیجز میں یواؤں کے بیچ میں ادھے ندھی سٹالن سناتن کو کوڑ اور ٹی بی کی بیماری بتاتے ہیں اور اس کے سمرتن میں کانگریس نیتا کوت پڑتے ہیں تو بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے گڑ بندھن کے تمام نیتا اس طرح کے بیان دے رہے ہیں آخر سے پیچھے کے مائنے کیا ہیں ادھے ندھی کے سناتن ویروت کا سمرتن کانگریس کے پارٹی کے ادھےکش ملکارجن کھرگے کے پتر اور منتری پریانگ کھرگے کرتے ہیں پیچھے دمبرم کے سانسط پتر کارتک بھی کرتے ہیں لیکن راہل گاندھی کی محبت کی دکان سے ایک شبد بھی نہیں بولا جاتا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے پرسد یاتری راہل گاندھی کو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتی ہے سناتن ویروت کے ساتھ اتر دکشن کو باٹنے کی سازش گڑ بندھن کے ایجنڈے میں پرمکتہ سے چھائی ہوئی ہے اور اس کو ہم گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں یا یہ کہیں کہ سمائے سمائے پر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اتر بھارتیوں کو کبھی پانی پوری والا تو کبھی بیہار کے مزدوروں کو لے کر اسب بھی ٹپڑیاں لگاتار کی جاتی رہی ہیں سوال ابھدرتہ کے ساتھ مانسکتا کیا بھی ہے سوال تشٹکرن کو لے کر بھی ہے RJD سپا DMK سے لے کر TMC تک رام اور سناتن کو لے کر نفرتی سوچ کیوں پالے ہوئے ہیں سیکولر سیاست میں اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کبھی جاتی کو لے کر تو کبھی دھرم کو بیماری بتا کر دیش کی سب سے پراشین سنسکتی اور دھرم یعنی سناتن پر حملہ کیوں کیا گاندھی جی کے بھارت میں اسے صحیح مانا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیا گاندھی جی کے اس صحیحشن بھارت میں اس حملے کو صحیح مانا جا سکتا ہے آخر سہنشیل سناتن پر یہ لگاتار حملہ کیوں اور یہ سیاسی نفرتی بول کیوں سناتن کے پرتی سماجبادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد موری نے ایک بار پھر ہندو دھرم کو لے کر آپ پتی جنک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم ایک دھوکہ ہے اور ان کے اس بیان کو لے کر اتتر پردیش کے اپمکھی منتری کریشتہ پرساد موری نے کہا کہ سناتن دھرم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا کرنے کا جو آنند ہے وہ پونہ نہیں ملتا ہے اس لئے ہنمان جی مہاراج کے درسن کر کے اب رامل اللہ کے درسن کے لئے چل رہے ہیں اور سوچھا ایدھہا سندر ایدھہا بکسیت ایدھہا کی تیاری ہے دیکھیں پاپیوں کا سروناس تو کہتے ہیں بھگوان کی جو لاتھی ہوتی ہے اس کی چوڑ دکھائی نہیں پڑتی ہے جاکو پربودارون دکھ دینا تاکہ مطی پہلے ہر لینا جیسے جو ہمارے راجنیتی پردندی ہیں وہ کبھی سناتن کے بیرودھی ہو جاتے ہیں کبھی سناتن کے سمرتک ہو جاتے ہیں مہین بھاشبہ کے ورشت نیتہ مختار ابباس نکوی نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیان ان کی باکھلاہت کو درشاتے ہیں آج کیونکہ ایک مضبوط نرلائق نیترت نے آج بھو رام مندر کا نرمال پورا ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو لوگ ابھی تک اس کرمنل کرتوت کے کمنل کرتوت کے کرور کرتوت کے سرچہ کوج بنے ہوئے تھے ان میں باکھلاہت دکھائی پڑ لیئی ہے اور اکھیل بھارتے ہندو مہا سبھا کے راشتہ ادھیکش سوامی چکرپانی مہاراج نے کہا کہ سوامی پرساد مہارے کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے سبھا ادھیکش نے ان کا پرموشن کر دیا ہے اس پرکار سے سناتن دھرم اور ہندو کے خلاف جہر اگل رہے ہیں اب ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سوامی پرساد مہاراجی کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے اتنے دنوں سے ویس ومن کر رہے ہیں سوامی پرساد مہاراجی ہندو کے خلاف بولنے کے اور اس پوری خبر پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کا پریشہ کرا دیں ہمارے ساتھ جی ایس پرشانت جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے پروقتہ ہیں جی ایس پرشانت جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ شیف کمار دوبے جی جو جڑے ہوئے ہیں جو کی سماج سماجبادی پارٹی کی پروقتہ ہیں وہ تھوڑی دیر میں جڑیں گے ہمارے ساتھ فیلحال ہمارے ساتھ ونود مشرا ہمارے کنسلٹنگ ایڈٹر وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ونود مشرا جی آپ کے ساتھ شروعات کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سبھی کو پتا ہے کہ جو میجارٹی پاپولیشن ہے اس دیش کی وہ ہندووں کی ہے اس کے باوجود کیا اس کو سیدھے طور پر یہ سمجھا جائے کہ تشتی کرن کی راجنیتی کے تحت اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں انرگل بیان اور جو پارٹی کے شیرس نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں کسی بھی پارٹی کے چاہے وہ ڈی ایم کے سے لے کر کے اور سماجبادی پارٹی تک کی بات کہی جائے یا پھر ان سے جڑے ہوئے جو ایسوسییٹڈ انڈی گڑ بندھن کے لوگ ہیں وہ اس لئے نہیں بولتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے ووٹ بینک اور کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے نگل بیان آپ کی ریپورٹ سے آتا ہوں کہ آپ نے ابھی بھی کہا تھا کہ پانسو سال کے لمبے سنگھرس کم نہیں ہوتا ہے اور اس سنگھرس کے ساتھ سائکروں ہجاروں بلیدان کے بعد یہ راملالہ کے مرتی کا جو ہے آپ دیکھیں پرانپرتیسٹھا ہونے جاری ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی ساناتن ماننے والے لوگ ہیں ہندو ماننے والے لوگ ہیں پڑا پڑا کو ماننے والے ہیں اپنے رام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لئے یہ پل اعتحاسک پل ہونے جارہا ہے اور یہ اعتحاسک پل میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں اجودھیا کو دیکھئے اجودھیا کے ساتھ ساتھ و پوری دیش کی آپ اس باتاورن کو دیکھئے کیونکہ رام للا کے ساتھ میں پرانپرتیسٹہ کے ساتھ میں کیسے بھاونائیں ہلوڑ مار رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھئے یہ اتنا لمبا سنگھرس اتنے سنگھرس کا کیا مطلب تھا آپ رام کو بھگوان مانے نہ مانے یہ آپ اپنا سردھا ہے اپنا بیویک ہے لیکن رام اور کرشن اس دیش کے ہجاروں لاکھوں کروڑوں جو ہمارے آستھا لوگ ہیں یا لوگ جو ہیں دیش کے یا سناتن کے لوگ ہیں ان کے پروج ہیں اور اپنے پرخوں کے سب مان کا اگر بودھ ہمیں نہیں ہوتا ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہندو دھر میں ایک دھوکھا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ سوچ کو لے کے کر ہے اور ساتھ ساتھ سمجھنی کی ضرورت ہے سوپریم کوٹ کا بھی نام لیتے ہیں سوائی پرساد موریا سواجبادی پارٹی کے مہام بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ کہ سٹی چیو سن کو بھارت سمجھ ستھ کو وہ کس طرح سے گلت روپ میں سماج کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں تالیاں بجاتے ہیں سوپریم کوٹ کا کہنا تھا ہندو is a way of life تو سپریم کوٹ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہندو کام کر رہے ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کا جو سانس کرت پراد ربھاب ہے جس میں اس دیش کا ایک جنمانس جو ہے اپنے رام اور اپنے کرس اپنے آدرس اپنے پورکھے اپنے چیزوں کو لے کے ایخ نئی طرح سے اپ ایک اوڑ ایک اپنی کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ ہے ان کے سپورٹ میں آگے آ جاتے ہیں تو یہ سوال جو ہیپوکریسی ہے کہ ایلیکشن کے سامنے میں آپ مدھی پردیش جاتے ہیں تو آپ سوپٹ ہندو توا کار دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ گروہ بسر میں مندر گھومنے لگتے ہیں کوٹ کے اوپر جنوب پہن لیتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ سہاس اس لیے ہوتا ہے کہ آج بھابی رام مندر کے رام مورتی کے سری رام کے جنم بھومی کا رام لالا کے بیراج بان پر پر سارے پارٹیوں کو وہاں سے نیمانترن دیا گیا ہے اور سیتار رام یچوری کہ میں نہیں جا رہا تو یہ بتاتا ہے کہ سہیستن جو آپ کے پڑھم پڑھا سنسکرٹی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے ایک خانچے میں ڈھال کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کاؤگریس پارٹی میں لگتا ہے کہ سائد فرق نہیں پڑھ لیکن فرق پڑھ گا نکھل یہ بھارت کا اُتھ کر سے دکھاتا ہے جی نشط طور پر جی ایس پرشاند جی یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس طرح کی راجنیتی کو لے کر اس طرح کی سیاست سے آخر کیسے نپٹے گی بی جی پی زہریلے بول سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لگتار ایک کے بیان جو شیشو پال وضا کیا شیشو پال شیشو پال کو کب وضا کیا وہ جب پہلا گلتی کیا شیشو کریشن نے سو گلتی کرنے تک چھوڑ دیا شیشو پال کو اس کے بعد شیشو پال وضا کیا شی کرشن نے ایسی لوگ دیکھ رہے بی جی پی کا ماملہ نہیں یہ لوگوں کا ماملہ ہے ایک سو کروڑ یا ایک سو بیس کروڑ ہندو کو ماملہ ہے سب لوگ دیکھ رہے اس بھی ہمارا ہسٹری میں دیکھو آپ جو بھی سناتن بارے کے بولا ہے جو مغلوں کو لے لو ہمارا ہزاروں ورش کا چھتر ہے بھارت کا اس میں مغلوں کو کتنا تھا 300 355 300 400 سال کا کانگریس یا نہرو پریوار سے لے کر بچے اس کو پڑھ رہے ہیں نہیں تو مغلوں کو کتنا تھا 300 400 سال ہمارا ہزاروں ورش ایتیحاس میں 400 سال مغلوں کا تھی اس کو لے کے سماج وادی پارٹی ہو یا کانگریس ہو یہ راجنیتی کر کے آئی یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ چناؤ کے لیے صرف اوٹ بینک پولٹکس کے لیے اس بات کو جنتہ کے بیچ میں کیسے لے کر جائیں گے کیونکہ جو لوگ اس طرح کے بیان دے رہے وہ جانبوش کا بیان دے رہے ان کا target ہے وہ تشتی چار چور کے میرے پانچ مدہ بتاؤ جو کیا ایک اماندیا گڑبند نے اسی لیے بھاج آپ کیا کر رہے جو بھی سانتر کے ویرود بات کر رہا ہے ہم اتنا ہی کہہ رہے اس کو کی آپ سمجھو پہلا آپ پوروج کیا تے سمجھ کے بات کرو اوٹ بینک کے لیے بات مت کرو اب یہ لے سیدرا مہیا نے کیا کرنا ٹک میں سٹالین نے کیا کیا تمیل لانڈو میں صرف کس کے لیے کر رہے سترہ پریشت اوٹ کے لیے اوٹ بینک کو ساتسوی کرنے کے لیے یہ چھنا بھی ہندو ہے مدی پردیش میں دیکھ کیا کیا راہول رام لاللہ نہیں کر کانگریس بیس سینئر اڈوکیٹ انکو وقالت دیا تھا کون بول سکتے وہ سب اب رام مندر بننے والا ہے کانگریس کو یاد آئے گی اس کا دل میں رام کر کانگریس بول سکتی ہے اس کا دل میں رام کر بھگوان شریرام کو پتہ ہے وہ کس کو آشیروا دینا چاہیے کر کنگی بھگوان دیکھ رہے یہ لوگ کیا کر رہے کر پرشان جی آپ کا پوئنٹ آگیا ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیوکمار دوبے سماج وادی پارٹی سے جڑ چکے ہیں سواگت ہے شیوکمار جی آپ کا یہ سمجھنا چاہیں گے سوامی پرساد موریہ نے پہلی بار تو دیے نہیں رام چریت مانس پر سناتن پر سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا ہیں اور جو ان کو اور بڑا بڑا ہے اکھلیش یادو نے پہلے سے زیادہ تو کیا سمجھا جائے بیان پارٹی شہ پر دیے جارہے آپ کے شیر نیتاؤں کی شہ پر دیے جارہے دیکھ میں چیز کہنا چاہوں گا کہ راشتری پر مک مہ سچے رام گپالی عدد جی نے سب کہا تھا سنکر جی برایت میں تیڑے میڑے لوگ آ جاتے ہیں لیکن چرم سیما جب چیز کی ہوتی جب چرم سیما سیما کروس ہو جائے گی تو نشتیو طور پر کچھ نہ کچھ ہو گا اور وہ سب دیکھیں گے تو اگر سوامی پرساد مہریا کل مہارے راشتری عدد جی نے بھی کہا ہے کوئی بھی کسی بھی دھرم یا جات کے لیے غلط ٹپڑڑی نہ کرے ایک بہت ہی سالینطہ کے ساتھ انہوں نے اس بات کو رکھا ہے اور اس بات کو سمجھ نہ چاہے کوئی بھی ہو یہ سرات دھرم کی سین سیلتہ ہی پانی سر سے کب اترے گا پہلی بار تو پرائز پوسٹنگ مل گئی ہے پرائز پوسٹنگ جیسا نہیں ہوتا ہے جو نیتا ہوتا ہے اس سوامی پسات مہد سو سا دیا گیا تھا لیکن اس طریقے کوئی بھی بی بی کوئی بھی 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 روز راج نیتی کوئی ہندوستان میں نہیں کر سکتا ہے ہندو کو پور سکتے کر کہ کوئی ہے چلیے چلیے کوئی دوبارہ ہوگا آنگا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سیاست ہے اوور آل پولیٹکس پہ بھارتی راج نیتی کو درشاہین بناتی ہے جب ہم لوگتانترک دیش پر پر ایک پریپک ہو نی کی بات کرتے ہیں سہن سہن سیلتا کا تو آپ اس کو مجا کو ڈا رہے ہیں اس کا مطلب کہ کوئی جلائی ہے تو جلائی ہے کوئی اگر کچھ بول رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کا فنڈام ٹرائٹ ہے اپنی بات کر رہا ہے کاؤگریس کے پروکتہ کہتے ہیں سٹالین کو لے کے دیش میں بولنے کی آجادی ہے تو یہ دیش میں کیا بولنے کی آجادی سربھوم ہے ایک ریلیجن کو لے کے جو آپ کا آگرہ ہے جس بات کو رہتا ہے کہ آپ سیمام سے باہر چلے جاتے ہیں جیسے ہی سناتن کی بات آتی ہے کہ آپ کوٹھری میں بند ہو جاتے ہیں آپ جب بات سردھا دیتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو یہ جب بات ہوتی ہے یہ لوگوں کے جن مانس میں ہے اور آج آپ کے نیتا کہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ملے گا نیمنترن پتر تو میں جاؤں گا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پرسیپسن بنایا ہے لوگوں کے بیچ اور آپ جو پرسیپسن بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے یہ بات تسٹی کرن کی بھو آتی ہے اور اس لیے اس میں نے دی ہے یہ سارے چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال پوچھا جائے گا نشیط طور پر یہ سوال پوچھا جائے گا یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ اتنی آزادی کس نے دی ہے جب سوام ہندو دھرم سرانتن دھرم کو تیار چکے ہیں اگر اس طرح بیان ہے وہ اس کے بعد بھی اکیریش کو پروموشن دیتا ہے صرف میڈیا کے لیے میڈیا میں سٹیٹمنٹ آنے کے لیے بول رہے کہ اس کو بول چکا ہے کہ اس کا مند میں ایسا ہی ہے کہ ساناتن کو اپمان کرے ہندو ازم کو اپمان کرے کیونکہ وہ چاہتے جو مسلمانوں کا اوٹ ہے اسے جیت رہے کر اس کا بھاون ہے بہت سارا ہندو اوٹ بھی سماج بھاڈی پارٹی کو مل رہا ہے اب تک ہندو لوگ ہندو اوٹر جو ہے وہ پورا جاگنے کے بعد سماج بھاڈی کو پتا چلے گا اس کا ہیسیت کتنا ہے کر کے ایک سیٹ بھی نہیں آنے والا ہے لوگ سبھا دو ہزار چوبیس ایسا اپمان کرتے ہو کبھی نہ کبھی لوگ جواب دیں گے اس ورد ضرور دو ہزار چوبیس میں ایسا جواب لوگ دیں گے ساپا سوچ نہ پڑے گا بیان دینے دینے سے پہلے دس بار سوچ نہ پڑے گا کھولے یا نہ کھولے جو بھی کھول دیا تو بھی گلتی سے چل جائے گا بہت پوری عادت ہوگی پورا انڈی گھٹ بندن گھمندیا گھٹ بندن جو ہے اس کا حالت ہتنا کراب ہوگئے کہ وہ لوگ ابھی جو چلاوی ہندو بن رہے ہیں وہ واپس سوچیں گے کہ لوگ اسے ماف ہی اوپن لی مان لیں گے ٹھیک ہے ڈکٹر جو جس طرح کے ایک ستحی بیان سے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 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 ان کو کہا گیا ہے کہ اس بیان اس طریقے سے کوئی بھی اپمان کرتا ہے چاہے وہ ہندو دھرم سے ہو یا دوسرے دھرم کے لوگ ہوں اس کو کانون میں کڑی سے کڑی سجا کا پرادھان کرنا چاہیے سنسط میں اس کانون کو پاس کرا کانون دینا چاہیے کیوں نہیں کرتی ہو کانون چاہیے آپ پرشان جی آپ کانون سنگی کانون سنگی آپ سنگی کانون سنگی ایک سنگی سنگی ایک بار میرا ایک سوال آپ پوچھے ساپ لوگ کو مو بند رکھ رکھ سنگی کانون سنگی سوال پوچھا جائے بات سنی پوچھو دیش 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 دورباد رہا ہے ہم سناتنی ہمیشہ سے جو بہت ہی سینسیل والے رہے ایک ہزار برس تک لوگ نے پر راچ صحیح پتہ کی بات پارٹی فورم پر یہ بات کیوں نہیں رکھتے ہیں چھاتی پر چھاتی چھاتی پر درش کرنا چاہیے دکٹر دوبے یہ کیسی بات ہے کسی بچے کو سنسکار سکھائیں اس کے لئے قانون بنائیں سنسکار پہلے پوری بات دیں گے تو وہ ٹھیک ہے پانسو چار پانسے چھ میں درج کرا سکتا ہے لیکن آپ کم سے کم پارٹی نیتاؤں کو سوائم روکیں گے بھارت سرکار قانون منائیں وینود مشرا جی آپ آخری کومنٹ اس پہ نکل ہمارا آج سنسکار سنسکار نے ہجاب پر 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 سنسکار لگانے کی بات تھی اس کا واپس لینے کی بات اس کو دو ہزار چوبیس تک چھوڑ دیا ہے کیوں چھوڑ دیا ہے جب کرناطک چیف مینیسٹر کہہ رہا ہے کہ جو پہنے آپ کی آجادی ہے تو اچانک ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس چود کی بات کرتے ہیں الگ الگ کورنر میں جاتے ہوئے سوفٹ اور کہیں پہ ہار بنتے ہوئے دکھتے ہیں تو لوگ آج دیکھ رہا ہے لوگ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ رام مندر کے درمان میں اگر بھابی دن اس کا آئیوزن ہو رہا ہے آپ نہیں آ رہے ہیں وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری بات جب پرسان جی بتا رہے تھے تو یہ چیزیں آپ جب الگ کوٹے میں بات کے الگ کھانے میں چیزوں کو اپنے درسن میں رکھتے ہیں کبھی جاتی کے نام پہ کبھی دھرم کے نام پہ کبھی کبھی سب بردائی کے نام پہ یہ جو آپ محیم چلا رکھا ہے یہ سب چیزوں کا جباب آپ کو 2024 2024 بھی ملے گا اور یہ بات صحیح کہ رہے تے پرسان جی جب آپ جنت کو دی نا جب election میں جاتی تو اس کا جواب دیتی فیلحال بہت شکریہ ڈکٹر ایس کے دوبے آپ سمجھ بارٹی کے پرسان جی بہت شکریہ اور ونوذ مشرا جی ہمارے سینئر کنٹرلٹنگ ایڈیٹر ان کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اب بات کریں گے بی جے پی کے مشن بنگال کے لیکن اس سے پہلے رکھیں گے چھوٹے سی بریک کے لیے جلد حاصر ہوں گے اور پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن ڈلا سکتا ہے کہاں سے سکھ این ایس ای کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر ان ویس کر اور بات کریں گے بی جے پی کے مشن بنگال کی کیونکہ بی جے پی کے دو شیر نیتا اس وقت بنگال کے دورے پر ہیں پس بنگال بلکہ یہ کہا جائے کہ وہاں انہوں نے دوہزار چوبیس کا بگل بجا دیا ہے مشن دوہزار چوبیس کو لے کر بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا اور گری منتری امیت چاج بنگال کے دورے پر ہیں پششیم بنگال کی سیاسی حل چل تیز ہوئی ہے مشن چار سو کے پار کو کامیاب بنانے جے پی نڈا سنگٹھن کو وستار دینے کے ساتھ مضبوطی رانے کا پریاز کریں گے بی جے پی نے پششیم بنگال میں 35 سیٹ جیتنے کا لکش رکھا ہے 2019 میں بی جے پی نے 42 لوگ سمہ سیٹوں میں سے 18 جیتے تھی بی جے پی اپنے سنگٹھن کو ساتھ کر اس لکش کو حاصل کرنا چاہتی ہے انڈی گڑ بندھن میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر بہنس جاری ہے ممتہ بنرجی کانگریس کو دو سیٹوں سے زیادہ نہیں دینا چاہتی ادھر سی پی ام راج اکائی ٹی ایم سی 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 برشتہ چار کو لے ممتہ سرکار پر دوہزار چوبیس جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے پسچی بنگال میں اور وہیں اگر انڈی گڑ بندھن کی بات کریں ممتہ بینر جی سی پی کانگریس کی بات کریں تو وہ نشیط طور پر ابھی فیلحال بہت سارے آپسی مدھے ہیں جن کو ان لوگ سلجھانا ہے اور وہ ایک 2024 کا چناوی شنکھنات سمجھا جائے جے پی نڈا اور امیت شاہ کا دورہ دیکھیں نکل آپ کی جو ریپورٹنگ ہے اس میں ایک شب میں ادھر ادھر کرنا چاہوں گا آپ نے جو بتایا کہ پسٹی بنگال میں یہ میشن 2024 کی شروعات میں اس کو کہوں گا کہ یہ پسٹی بنگال میں نہیں پسٹی بنگال سے 2024 کی سنکھلات یا 2024 کی مشن 400 کی شروعات باجپا نے کی ہے یہ نہیں یہ سے ہے کیونکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مشن 400 ہے یہ 42 نہیں ہو سکتا ہے یہ پہلے میں بار بار کہنا کہ کوشش کر رہا ہوں کہ بنگال کی minus 42 mission 400 نہیں ہو سکتا ہے اور 2021 کی بدھان سوہ چلاوں کے بعد ایسے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیا گیا تھا انڈی کی طرف سے کی بنگال کی 42 سیٹوں سے BJP صفایہ ہو چکے ہے اور یہ پچھلے 2019 کی بی جے پی کے لیے چلوتی ہے اور اسی لیے امیت شاہ اور جے پی نڈہ دونوں کئی دنوں کے باد ایک ساتھ کسی ایک شہر میں دکھے جی پچھلے کسی چلاوں میں ان دونوں کو ایک ساتھ ہم نے دیکھے نہیں ایک جگہ پہ جی یہ ایک ساتھ پہنچے ہے 22 تاریخ کو پارلیمنٹ ختم ہوا 23 اور 24 ڈلی بی جے پی آفیس میں ان لوگوں نے میٹنگ کی 25 تاریخ کا چھٹی کے باد اسی دن آدھی رات کو یہ کولکاتا پہنچ گئے مطلب بنگال سے بی جے کا میشن 2024 کا شروع تھے جی اور یہ جو اٹھارہ اس اٹھارہ کو میشن 35 35 تک لے جانے کے لیے اور جو میشن 400 میں اپنا یوگدن رکھیں گے اسی کا تیاری میں لگے ہوئے ہے جی پی نڈڈا اور امیت ساتھ پہلی چرن کا جو بیٹھا کے وہ ختم ہو چکے ہیں یہ اب ہی جا رہا ہے وہاں پہ سوشل میڈیا کی جو پروگرام ہے وہ کر کے پھر سام کو چھے بجے سے شروع کریں گے اور کب تک چلے گا اس کی کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ 42 کو بات رکھ ٹھیک ہے ایک بات بھی سمجھنا کی بات کرتے ہیں تو مشن 25 کی بات کرتے ہیں جب پشم بنگال کی بات ہوئی تو مشن 42 کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر طور پر جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے اپنے آپ میں مشن 400 فیلال یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت دو بڑے نیتہ دگج نیتہ بی جے پی کے اس وقت راج کے دورے پر ہیں ظاہر طور پر ممتاب اینر جی اور ان کی پارٹی میں حل چل ہوگی آپ کس طرح کی حل چل کیا آپ سی پی ایم اور کانگریس میں بھی ہے یا زیادہ دھکہ صرف ممتاب اینر جی کو ہو زیادہ تیاریاں وہی کر رہی ہیں اس کو گف بیک کرنے کے لیے دیکھ اس میں ایک مجھے در بات یہ ہے کہ دو دن پہلے چوویس تاریخ کو یہاں پہ گیتہ پارٹ کی ایک پروگرم رکھا گیا تھا اور اسی دن سے چائیو بام مورچے چائیو کانگریس چائیو ترنمول سب کے بیچ میں ہلچل ہم نے دیکھے ہے اور اس کے بعد پھر چھویس تاریخ کو یہ دونوں نیتہ آنے کی بعد اب یہ چرچہ میں ہے جیسے آپ نے سرواتی میں کہہ رہے تھے کہ کانگریس کو دو سیٹے کے علاوہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اب مورچے کا کہنا ہے کہ بنگال میں ترمول کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب کہ ہم اسی دن دلی کا ہوتل میں دیکھے ہے کہ ہم بنگال میں انڈی الائنس کے حساب سے جائیں گے تو چاہے بنگال کی محمد سلیم جو کچھ بھی کہے ان کو سمجھوتا کرنے پڑے گا لیکن دیکھنا اس بات کی ہے کہ بی جی پی کی اس طرح کی محیم چھڑھنے کی باد ان لوگوں نے آپ میں کس طرح کی سیٹ سیار رنگ کی بات کرتے ہے 42 میں محمد بینر جی کتنے دور تک بام مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا کانگریس دو سیٹ لے کھوش رہتے کی نہیں اس لیے شریف محمد بینر جی یا کانگریس نہیں تینوں بھٹک دلوں کی اندر ایک حلچل مچا ہوا ہے کہ اگر امیت شاہ اور جی پی ند کی سفر کے قارن 18 35 تک پہنچ جاتے ہے تو ہم کس طرح سے situation کو سامنا کریں اور کس طرح سے اپنا گھڑبندن بنائیں بڑے سوال ہیں جس کو مل کر جواب دینا ہوگا اور ملیں گے بھی نہیں یہ بھی اپنے بڑا سوال ہے فیلحل بہت شکریہ اس تمام بات چیت اور جانکاری کے لئے پرسی جیت اور رکھیں گے ایک چھوٹے سی break کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو بات کریں گے کہ اپ نیا ادھائے اور راشتپتی سے سوکرط ملنے کے بعد تینوں جو قانون ہیں وہ قانون بن چکے ہیں اب وہ بلز تک سی میں تہی رہے سر بیری پولاو ٹرائی کرو مستا ہے کسا ہے ہرے اس کو کائکو گرتا ہے ٹیپ سکھنا کرنے کا اپنا ڈیمار لگا کر مارکیٹ کا سٹاک ٹیپ بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرز ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویس کر سواغت تھا آپ کا بریک کے بعد اور بات کریں بھارت کی بدلی ہوئی نیای ووستہ کی اب نیای کا نیای ادھیای اور اب بھارتیوں کے لیے اپنا نیای ہے راشت پتی سے سوکرطی مل گئی ہے تینوں کانونوں کی اور وہ کانون کے طور پر لاغو ہو چکے ہیں راشت پتی سے سوکرطی ملنے کے بعد بھارتی نیای سہیتا بھارتی ناغرک سرکشا سہیتا اور بھارتی ساکش ادھنیم کانون بن چکے ہیں انگریزوں کے سمی سے چل رہے دیش کے پرچلت کانون IPC CRPC اور Evidence Act اب اتحاس بنے اب نئے کانونوں کے تہت ہی چلے گی نیای ایک پرکریا ویقت کی سوطنت تا مانو ادھکار اور سب کے ساتھ سمان بھوہار ان تین سدھانتوں پر بنے ہیں نئے کانون اب دنڈ نہیں نیای پر زور ہوگا اب بھارت کے لئے اپنا کانون ہے نیای کی پرکریا کو سرل بنانے اور تیہ سیما میں نیای دلانے کی شاندار پہل ہوئی ہے اور یہ کانون دیش کے لوگوں کو نیای دلائے جلد نیای دلائے چار سیما کے اندر اور اب کسی بھی پولیس تھانے میں درز ہو سکے گی اف آئی آر یعنی زیرو اف آئی آر اور اب کیس ڈائری اور چارٹ شیٹ سے لے کر فیصلہ سنانے تک کی پوری پرکریا ڈیجیٹل ہوگی نئی سہیتہ میں آتنگ واد سنگٹھت اپراد اور ماب لنچنگ سے جڑے اپراد بھی شامل کیے گئے ہیں آتنگ واد کے لیے موت یا امرقیت کا پرافدان ہے آتنگ واد کو پریبھاشت بھی کیا گیا ہے نئے قانونوں کے تحت اور رازدرو قانون ہٹا ہے لیکن دیش کی ایکتہ سمپربتہ اور اگھنڈتہ کو خطرے میں ڈالنا اپراد ہوگا اسے اب دیش درو مانا جائے گا اب الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ریکارڈ دستاویز کی پریبھاشا میں شامل کیے گئے ہیں انہیں ثبوت کے طور پر مانتہ دی جا سکے گی اور کس طرح سے بدلی ہے استطیعہ اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سنبھاتا وکاس سارتھی جڑے ہوئے ہیں وکاس سیدھے طور پر اگر آپ سے سمجھنا چاہیں جاننا چاہیں کہ عام لوگوں کے لیے اب یہ قانون کس طرح سے بدلہ ہے اور ان کو کیا فائدہ ملے گا سیدھے طور پر بلکل نکھل عام آدھوی کے لیے جو بدلہ سب سے بڑا ہے سرکشہ سانہیتہ لائی گئی ہے اس میں ساف ساف نشلی عدالتوں کو نردیش ہے کہ انہیں سمیہ بد طریقے سے کام کرنا ہوگا دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں عام طور پر کسی بھی ماملے میں ان کو ایڈجنمنٹ نہیں دیے جائیں گے ہم دیکھتے کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے سب کے لیے ایک ٹائم لائن فکس کی گئی ہے اور اس کا پالن اگر ہوگا تو عدالتوں پر جو ایک دباب ہے بہت زیادہ کیس کی وجہ سے ہونگے آپ دیکھیں کہ جیسے فون میں جو میسیجز واتس میسیجز یا اس ایسی کچھ بھی ہوتا ہے اس کو لے کر کے پہلے پرنٹ آؤٹس لیجی آپ اس کو سرٹیفائی کرائی کہ یہ پیسی فون سے لیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں ایک لمبی پتری اب تک چلتی تھی تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی دھوکہ داری کا معاملہ ہے تو اس میں مان لیجی کوئی میسیجز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں یعنی لوگوں کے لیے نیا ہے وہ سہج اور سرل بنے گا ایک بات بہت جلدی سے چاہیں گے آپ جھوڑ دیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ عدالت اب تیزی سے فیصلہ دے سکیں گی سمیں سیمہ کے بیتر اسی طرح اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی پولیس کے اگر زیادہ کی سزا ہے ایسا پرابدھان ہے تو وہاں فورنسک ٹیم کا جانا مینڈیٹری آنیوار رہے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانکاری پولیس کو ہے نہیں اور ایویڈنس کے ساتھ شیڑ چھڑ کی جاتی ہے تو جہاں پہ اس طرح کے گمتیر اپراد ہوں گے پولیس کو فورنسک ٹیم کو لے جانا پڑے گا تاکہ ان کے کیس آدالت میں جا کر ڈہن آجائیں یہ بھی ایک بڑا بدلاب کیا گیا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ سے ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی بہت بڑیا ہے اور لوگوں کو سمیہ پر نیائے مل سکے گا اور اس لئے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا بھارتیوں کے لیے ایک قانون ہے یہ اپنا قانون ہے انگریزی قانون کے اب دن لد گئے ہیں بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے وکاس سار تھی تو اس وقت کے آج کے انگ میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار